قانون کی جتنی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے الیکٹرونک میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے جس کے پاس مائیک ہے میڈیا کی اوپر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوری آزادی ہے کہ میں کسی کی عزت اچھال دوں میں کسی کی پگڑی اچھال دوں کسی پہ تومت لگا دوں کسی پہ الزام لگا دوں تو حدت کے عزت کو جو قانون ہے جب اس پہ لوگ اتراز کرتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کریں گے لیکن ہمیں سزا نہ دی جائے ہمیں پوچھا نہ جائے وہ یہ نہیں کہتے دیکھیں جب میڈیا یہ بات کرتا ہے تو مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے حیرانگی بھی ہوتی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کرنا نہیں چھوڑیں گے ہم پہ کوئی قانون اپلائی نہیں ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ بالکل آپ یہ قانون لے کر آئیں اگر کوئی جھوٹ پولے کوئی تومت لگائے کوئی کسی ایویڈنس کے بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمارا دین یہی کہتا ہے تومت کی سزا آپ سب سمجھتے ہیں مجھے یہاں پر وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ تو آپ ایک گناہ کے اوپر اسرار کر رہے ہیں کہ وہ گناہ جاری رہنا چاہیے اور اس کی کوئی پکڑ اور اس کی کوئی سزا اس کی کوئی سزا کا تائین نہیں ہونا چاہیے تو ہم تو سب اس سے پھر کوئی بھی نہیں بچے گا تو اگر آپ یہ کہہ دیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے وہ نہیں کہنا there by meaning کہ ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے ہم نے الزام بھی نگانا ہے ہم نے تومت بھی لگانی ہے اور ہم نے اس کا کوئی سبوت بھی نہیں دینا لیکن آپ قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ ہم تک نہیں پہن سکتے کیونکہ ہمارے پاس مائک ہے کیونکہ ہم میڈیا ہیں مجھے میڈیا کا بہت احترام ہے میڈیا کا بہت اچھا پوزیٹیف کردار بھی ہے لیکن کسی کو بھی میڈیا سمیت کسی کو بھی کسی کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں بھی جا سکتے